بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں روحانی عامل آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی ایسے ہوں گے دوستو آج آپ سب کے لیے سب سے بہترین عمل لے کر آیا ہوں مغلہ چمری کیا یہ مغلہ چمری کیا ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے اور اس عمل کو کس طرح کیا جاتا ہے میں سارا ترقیب آپ کو بتاؤں گا ایک کے بعد آپ کو سارا عمل میں ترقیب سب بتاؤں گا غور سے سنیے گا تو عمل کے طرف پڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے میرے چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ نئے آنے والی بہترین ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہی دوستو مغلہ چمری کا عمل میں نے آپ کو پیش کرا اور یہ مغلہ چمری کیا ہوتی ہے آپ کو میں بتاتا چلوں یہ جنات کی خبیلے کی ایک عورت ہوتی ہے آپ اس کو پری بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جناتی عورت ہوتی ہے اور یہ عمل بہت خدیم ہے اور یہ عمل جو ہے میں نے تو نہیں کیا ہے لیکن کسی کو دیا ہے یہ میرے پاس درچ ہے اور جس نے بھی عمل کیا ہے اس کو یہ عمل سے فائدہ ہوا حاضری ملی مغلہ چمری کی مغلہ چمری ایک طاقتور جنات ہے بہت دولت نوازنے والی ہے یہ ان حضرات کو نوازتی ہے جو کمارے ہیں اور غریب ہیں جی ہاں خواتین و حضرات دیکھئے یہ صرف مرد حضرات کے لیے یہ عمل دیا جاتا ہے خواتین ہرگیس نہ کرے اور اس میں کچھ کنڈیشن سے آپ کو میں بتاؤں گا اس عمل میں سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ یہ عمل مرد کرے اور کمارہ ہونا ضروری ہے لازمی ہے اور یہ عمل غریب جو بھی مرد ہے اس کو اگر دولت چاہیے تو اس عمل کو کرنے کے بعد یہ جو جناتی عورت ہے آپ کی تسقیر میں آئیں گی اور آپ کو مالا مال کریں گے سرسلے کے پاؤں تک اتنا زیور اتنا سوما پہنیں گی اور اتنی خوبصورت اور حسین ہوں گی کہ دنیا کی جو عورتیں ہوتے ہیں وہ اس کے سامے پھیکی پڑے زیروب لگے اتنی خوبصورت ہوتی ہے یہ جناتی عورت اور یہ عمل میں زیادہ بڑا اور زیادہ دن کا بھی نہیں ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف اکیس دن کا ہی ہے تو یہ عمل مرد حضرات کے لئے ہے کمارے جو ہے جو غریب ہے ان کے لئے یہ عمل میرے طرح سے توفہ ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہوں گے اگر کوئی آپ دیکھ رہے ہوں گے میری ویڈیو کو کوئی شادی شدہ مرد حضرات تو اس میں آپ کو یہ ملل ہو رہا ہوں گا کہ موچھے تو کچھ فیدہ ہونے والا نہیں ہے اس صرف کمارے لوگوں کے لئے ہوں گا اگر کسی کی بیوی سے طلاق ہوا ہے یا کسی کی بیوی مر گئی ہے تو وہ مرد حضرات کر سکتے ہیں جی ہاں کمارہ جو مرد ہے وہ تو کریں گے ہی اگر شادی ہوئی ہے اور اس کی بیوی مر گئی ہے یا طلاق شدہ مرد ہے تو یہ عمل کر سکتے ہیں تو دونوں صورتوں میں عورت نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس عمل کو آپ جب کریں گے آپ کو جب حاضری لگیں گے تو ایک شرط آپ کو دیں گی وہ ایک شرط یہ ہوں گی کہ ساری زندگی آپ جب تک کفر نہ پین لیں گے تب تک آپ کسی عورت کے پاس نہیں جا سکتے نہیں عورت کے پاس آ سکتی ہے یا کسی سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں یہ مغلا چنری بیوی بننا پسند کرتی ہے سمجھے اب لوگ بیوی بننا پسند کرتی ہے اور ماں بننا نہیں پسند کرتی اور نہ ہی بہن بننا پسند کرتی یہ مغلا چنری بہت جلالی جنت ہوتی ہے بہت دولت سے نماز دی ہے جس کے پاس بھی یہ جنت ہوتا ہے بہت نماز دی ہے بہت دولت ہوتی ہے اس کے پاس اکیس یوم کا ہے یہ اکیس زندگی کا عمل ہے اور نوچندی چنری رچ سے ہی سمجھے کو کرنا ہے نوچندی کا مراد یہ ہے کہ جب نیاد چان اٹھا تو اس کے تین دن پر جو پہلا جمعیرات آئے گا اس کو نوچندی جمعیرات کے تھے چارشن میں کی رچ جو شب لگتی ہے جمعیرات کی اس رات کو بارہ بجے کے بعد یہ سمجھے کو کر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تنہا جگہ اگر کئی ہے بلکل خاموش جگہ کوئی ڈیشٹرپ کرنے والا نہیں یا کی کمرے میں کوئی ڈیشٹرپ کرنے والا نہیں اس کمرے میں اس جگہ پر کیا جاتا ہے اور ہیسار کھیج کر کیا جاتا ہے اور بیتنی ہیسار کر کے بھی کیا جاتا ہے تو یہ عمل کرنا بہت جگہ کا کام ہے اور جو حضرات جو بھی مرد اس عمل کو کریں گا تو سب سے پہلے گناہوں سے دور رہے گا گناہ نہیں کریں گا جھوٹ نہیں بولے گا نمازوں کی پابندی کریں گا اور وہ تنہا رہیں گا کے لئے اور زیادہ لوگوں سے نہیں ملے گا گوش مچھلی اڈا اور اردوڑکلیشن وغیرہ نہیں کھائیں گا اس عمل میں صرف ترکاری اور اگلاوہ چاول کھائیں گا اور بندی بھی روٹی کھائیں گا گوش مچھلی اڈا دیوچ چائے سگریٹ گوٹ کا پان نہیں کھا سکتا اکیز دن جب کریں گا اس دن تک نہیں کھانا ہے اور عمل کرنے سے یعنی پہلی رات سے ہی دو دن پہلے سے ہی اس کھانے پینے کو پابندی کر لینا ہے اس کے بعد جب مرات ساڑھے بارہ بجے جب پہلی رات سے شروع ہوں گا اس راتہ اگرمتی وغیرہ بخرو وغیرہ جلائیے اور اپنے طرف دائرہ والا ایک ہسار بنائیے اگر پکی زمین ہے تو اس پکی زمین پر ایک چوک جو آتا ہے جو سلیٹ پہ لکھتے ہیں اس چوک سے آپ دائرہ بنائیے دھڑا بنانے سے پہلے چاروں خول تین تین بار اور آجتل کورسی گیارہ مرتبہ پڑ گا اس چوک پر بھوکنا ہے اور دو دائرہ کھیچنا ہے ایک بڑا والا اور اس کے اندر والا دو دائرہ کھیچنے کے بعد اب اس دائرے میں ہی رہنا اپنا بخور یا گربتی سامن جو بھی ہے اپنے اندر اپنا پاہن نہیں سمجھے اور اس عمل کو آپ سات سو اکیس مرتبہ یہ عمل کو پڑھنا ہے سب سے پہلے درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھئے اور بسم اللہ کہہ کر الکریم قادر مغلہ چمری کو کر حاضر اس عبرت کو آپ سات سو اکیس بار آپ کو دورانہ ہے اور آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا حسار توڑ کر جا سکتے ہیں جتنے دن عمل چلیں گا متنے دن حسار آپ کو تازہ لگانا ہے آیتر قرصی گیارہ مرتبہ اور چاروں خود تین مرتبہ پڑھ کر اس جوپ پر بھک مار کر گیسار بنانا ہے اور اس میں بیٹھنا ہے روز کا روز اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آٹھ دن دیکھئے گا عجیب و غریب آپ کو کیفیت نظارے دیکھنے کو ملے گئے کوئی دوراؤ نہیں ایسی کیفیت جیسا کوئی سام آپ کے سام میں آیا ہے آپ کو دس یا کوئی جنگلی کتہ یا جانور یا شیر یا کوئی آپ کو آپ کہے آدمی چاہخو سے کوئی ماننے کیلئے آیا ہے کہ نکل لان گھڑ جا لیکن یہ صرف آپ کو درانے کیلئے ہوتا ہے آپ در یا نہیں کیونکہ یہ حصار کی اندر بیٹھ کر کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈنی کی بات نہیں حصار نظار آپ کے حصار کے باہری مظاہرہ ہوں گا اور اکیس دن اکیس دن جیسا اکیس بھی رات آپ جب اس عمل کو پڑھیں گے تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد مغلا چمری حاضر ہوں گی وہ مغلا چمری جب آپ آپ سے بات کریں گی آپ اسے وعدہ وغیرہ لیجئے اور جو بھی ہے شرط وہ کہتی ہے سوچ سمجھ کر اور ایتیت سے جیسا کہ کوئی عورت آپ کسی عورت سے آپ شاہی نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ آپ اس کی شرط جو بھی ہے مان لیں گے تو وہ آپ کا وہ تذکیر میں ہو جائے گی اس کے اب آپ اس کو اسے یہ کہنا کہ جب باہر کسی کہیں رشدار سے ملنا ہو تو مجھے چھوٹ دینا کسی کو کوئی لقصان نہیں پہچھا یہ آپ ان سے کہنا تین بار کہنا اور وعدہ لے لینا وہ جب آپ سے وعدہ کر لیں گی اسی رات سے وہ آپ کی بیوی بن جائے گی جی نکاہ بھی کرتے ہیں نکاہ بھی ہوتا ہے نکاہ انہیں اس صورت کرتی ہے جب آپ اس کی ساری شرط مال لیتے اور آپ سے صحبت بھی رہیں گی اور جس طرح عام عورت جو رہتے ہیں زینگی گزارتے ہیں اسی طرح میاں بیوی کی طرح ہی ہوں گی اور کسی کو یہ جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے وہ ایک جنات ہے دیکھئے یہ عمل جب آپ کریں گے تو اس کے اندر میں ایک چیز نہیں بتایا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو 21 دن جتنے دن آپ عمل کرنا ہے پہلے دن سے اس دن سے لے کر آخری دن تک 7 21 پھولگے روڈیا جو روڈیا ہوتے چھوٹی 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 پوریا ٹائک جو پھولگے ہوتے 721 پھولگے بنانا ہے روڈیا اور ایک اندھا کھوان ایک اندھا کھوان آپ کو دیکھ کر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس عمل میں اندھا کھوان شرط ہے اندھا کھوان اس کو کہتے ہے جو بہت اندر ڈوگن بڑا کھوان ہے جس میں پانی موجود ہوتا ہے اس کوئے میں آپ روز پہلے دن سے عمل شروع کرنے سے پہلے 721 روٹی آپ کو بیل نا ہے چھوٹے چھوٹے اور اس روٹیوں کو لے کے جا کر آپ اس اندھے کوئے میں یہ نیت سے داننا ہے کہ مغلہ چمیری یہ آپ کا ہدیعہ ہے یہ آپ کا قضاء ہے میری یہ تحفے کو خوبل فرمائی ایسا کہ اگر اس اندھے کوئے میں 721 پلکے جو روٹیا آپ بنائیں اس کو اندھے کوئے میں داننا ہے دان کر واپس پر لٹکا آنا ہے عیشہ کی نماز کے بعد 12 بجے یا 8 بجے آپ کو عمل شروع کر دینا ہے پہل دن سے لے کر آپ 21 یون تک آپ بھول کے بنانا ہے 721 روزانہ اور عمل سے پہلے آپ کو یہ روٹیا بنانا ہے اندھے کوئے میں داننا ہے نیات کر کے اور رات کو یہ عمل پڑھنا ہے 21 دن آپ کو تسخیر ہو جائیں گے وہ اتنی حسین اور خوبصور جنات آپ کے سام میں حاضر وہ آپ دیکھیں گے جب آپ جو اسے دیکھیں گے تو آپ پتا چلیں گا کہ کتنی حسین اور خوبصورت ہے خوشبو بھی آئیں گے اس کے پاس ہے اتنا زیور اتنا سونا کہ آپ کبھی زندگی میں نے دیکھے اتنا سونا اپنی جسم پر تر کر رہیں گے پہن کر رہیں گے وہ آپ سے جب شرط پوری لے لیں گے اسی راج سے آپ کی بیوی بن جائیں گے لیکن یاد رکھیں یہ آپ جب شرط منظور کر لیں گے تو آپ کبھی زندگی میں کسی سے شادی نہیں کر سکیں گے اور جب آپ آخری وقت آپ جب مر جائیں گے اس کے بعد وہ جان اپنی آپ کی چھوڑ دیں گے یہ آپ کو دولت دیں گی بہت سر اتنا دولت کہ آپ رکھ میں ہی سکیں گے اتنی دولت ہوں گی آپ لوگوں میں جائیں گے محفل محفل میں کم جانا اور لوگوں میں مردوں میں ملاخت اور اپنا کام دیکھنا ہے واپس آنا ہے وہ آپ کہیں بھی ہو وہ آپ پر نظر رکھیں گے کیونکہ جنت ہے وہ تو نظر رکھیں گے نا تو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے پاس پیشوں کی کمی بالکل نہیں رہنگی اور اس عمل کے بعد آپ یہ سوچ لینا کہ اب ساری زندگی اسی کے ساتھ بھی تانو ہے تو آپ سوچ رہوں گے کیا یہ جنت سے کیا مجھے اولاد ہوں گی یا نہیں ہوں گی اب آپ سوچئے ایک بدی اور آتیشی کے پیچ کیا ملن کے بعد کیا اولاد ہو سکتی ہے اولاد سے محروم بھی ہو سکتے ہیں آپ صرف اس کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں بس اولاد آپ کو نہیں آنگی صرف آپ کو دولت آنگی تو یہ مغلہ چندری آپ کے لیے ہر وہ ممکن ہر وہ کام آپ کا آنسان ہی سکر دی گی آپ کو چاہیے مرسڈیز تو مرسڈیز لاکی دے دی گی آپ چاہیے بنگلہ تو بنگلہ دے گی جی ہاں یہ بہت خطور جنات ہوتے ہے بہت دولت ہوتی ہے وہ آپ کو نواز دی جب آپ آخری وقت ہوتا ہے جب آپ مر جاتے تو یہ ساری دولت یہ سہرہ چیز ختم ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی جان چھوڑ کر ہٹ جاتی ہے یہ عمل ایک ہمارے دور کا ایک ہمارا شاگر نے کیا اور یہ عمل کرنے کے بعد یقین نہیں کریں گیا ایک ہی مہینے میں دو گھر خرید آئے اور یہ عمل کرنے کے بعد بلکل ملنا بن ہو گیا ہے ملتا نہیں ہے وہ کسے بھی تو میں سمجھ گیا ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد اسے کچھ نہ کچھ تو شرط منظور کروانی لگی ہے جسے وہ نہیں ملتا ہے وہ مل سبتے کسے بھی آپ کئی بھی آ اگر آپ جانا لگی عورت کے پاس نہیں جا سکتے اگر آپ عورت کے پاس گئے یا عورت آپ کے پاس آئی تو آپ آخری دن ہوگا یعنی آپ جان خطر تو سمجھ کیجئے یہ عمل کرنے کے لیے آپ مجھ سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں امیر ہونا چاہتے ہیں تو ایک عمل مجھ ہے اور اس عمل سے آپ کو فائدہ ہوں گا انشاءاللہ اس میں باتنی آنکھ کرنی ہے اور ایک عمل پیش کروں گا انشاءاللہ آسان سا اور اس بندے کو رخصت کی اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ ایک ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گا تک تک کے لئے السلام علیکم